السلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتہ بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ مبعد ناظرین ہم آپ کے سامنے آج امام شافی رحمہ اللہ کے تقدیر سے متعلق چند اشعار کی شرح کریں گے اور بتائیں گے کہ امام شافی رحمہ اللہ نے اپنے عبیات میں اپنے اشعار میں کس طرح خوبصورت اسلوب اور انداز میں تقدیر کے کچھ مراتب بیان کیے ہیں امام شافی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَمَا شِئْتَ كَانَ وَإِلَّمْ أَشَعَ وَمَا شِئْتُ إِلَّمْ تَشَعْ لَمْ يَقُن کہتے ہیں کہ وَمَا شِئْتَ كَانَ اے اللہ جو تُو چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے اگر تیری مشیت ہو کسی بھی مخلوق کو پیدا کرنے کی یا کسی بھی فعل کی یا کسی بھی حرکت کی تو اللہ سبحانہ وتعالی تیرے لفظ کن کے ذریعہ سے ہر چیز وجود میں آ جاتی ہے کوئی بھی ایسی چیز ہے ہی نہیں جس کا تعلق ممکنات سے ہو یا مستحلات سے ہو یا معدومات سے ہو یا موجودات سے ہو اللہ سبحانہ وتعالی بس تُو صرف اور صرف چاہ لے تو وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے تو تقدیر کے مراتب میں سے ایک مرتبہ مشیت کا ہے ارادہ کا ہے ارادہ کونیہ مشیت سے مراد چونکہ مشیت یہ مرادف ہے ارادہ کونیہ کے یعنی کونی جتنا بھی اس کائنات کے اندر جو بھی چیز وجود میں آتی ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالی کے چاہنے اور اس کے ارادے سے وجود میں آتی ہے اس کے بعد کہتے ہیں کہ وَإِلَّمْ أَشَا اللہ جو تُو چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے گرچہ میں نہ چاہوں یعنی میرے چاہنے سے کچھ نہیں ہونے والا وہ ہے کہ امام شافی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ انسان چاہے اور اللہ رب العالمین کسی فعل کو نہ چاہتا ہو تو انسان کے چاہنے کا کوئی اعتبار نہیں اصل اعتبار اللہ رب العالمین کی مشیعت کا ہے اس کے بعد کہتے ہیں کہ وَمَا شِئِتُو اِلَّمْ تَشَا لَمْ يَكُنْ اور اِلَّا جو میں چاہتا ہوں جس چیز کا میں ارادہ کرتا ہوں اِلَّمْ تَشَا لَمْ يَكُنْ اگر تُو نہ چاہے تیری مشیعت اس میں داخل نہ ہو لَمْ يَكُنْ تو وہ ہو ہی نہیں سکتا اصل میں امام شافی رحم اللہ اس بیعت کے اندر اس شعوری کے اندر مرتبہ مشیعت کا اثبات کر رہے ہیں کہ تقدیر کے جو چار مراتب ہیں علم، کتابت، مشیعت، خلق ان میں سے ایک مرتبہ مشیعت کا بھی ہے اور اللہ رب العالمین کی مشیعت کے تحت ہی بندے کی مشیعت ہے بندے کی جو مشیعت ہے بندے کا جو ارادہ ہے بندے کا جو چاہنا ہے انسان کا یا مخلوق کا وہ اللہ رب العالمین کی مشیعت کے اوپر نہیں ہے اس کے تحت ہے یعنی امام شافی رحم اللہ دراصل آیتِ کریمہ میں رد کر رہے ہیں قدریہ پر جو یہ کہتے ہیں کہ انسان خود بخود جو چاہتا ہے کرتا ہے اس کے اندر تقدیر کا کوئی دخل نہیں ہے یہ بات غلط ہے قدریہ پر رد کر رہے ہیں صحیح بات یہ ہے کہ اگر اللہ رب العالمین چاہتا ہے تب وہ چیز وجود میں آتی ہے ہاں اللہ نے بندے کو اختیار دیا ہے بندے کو اللہ سبحانہ وتعالی نے مشیعت بھی عطا کی ہے لیکن بندے کا اختیار بندے کا فعل بندے کی مشیعت یہ اللہ رب العالمین کی مشیعت اس کے ارادے اور اس کے فعل کے تحت ہے جب اللہ چاہے گا تب ہوگی کوئی چیز اس لئے اللہ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا وَمَا تَشَاؤُونَ اِلَّا اِنشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ کہ تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا جب تک اللہ نہ چاہے اللہ جو چاہ لے جو ارادہ فرما لے تو وہ چیز کیا ہے وجود میں آتی ہے لیکن اس کا قطعنی یہ مطلب نہیں ہے جیسا کہ جبریہ کہتے ہیں کہ بندہ جو ہے مجبور ہے اس کو مجبور کیا گیا ہے صرف اور صرف اللہ نے جو چاہا وہ ہو گیا اور بندے کا کوئی عمل دخل نہیں یہ بات غلط ہے بلا شبہ اصل مشیعت اللہ کی ہے یہ اصل ہے لیکن بندے کی مشیعت جو ہے بندے کا ارادہ جو ہے یہ اللہ کی مشیعت کے تحت ہے اللہ میں بندے کو اختیار دیا ہے کہ وہ یہ کام کرے یہ فعل کرے لیکن بندے کا اختیار بندے کا فعل یہ اللہ کی مشیعت کے تحت ہے اس لئے آپ دیکھتے ہیں بہت ساری چیزیں کہ ہم بہت ساری تمنائیں عارضویں خواہشے کرتے ہیں اور ہم کوشش بھی کرتے ہیں کہ فلا کام ہمارا آج ہو جائے گا ہماری کوشش رہتی ہے لیکن اگر اللہ کا ارادہ اور اللہ کی مشیعت کا دخل نہیں ہوتا ہے تو وہ کام ہمارا ٹل جاتا ہے نہیں ہو پاتا ہے آپ نے اپنی زندگی میں یہ محسوس کیا ہوگا تو جب اس قسم کی چیزیں آپ محسوس کریں یا دیکھیں تو سمجھ لیجئے کہ اللہ رب العالمین کی مشیعت کا عمل دخل اس میں نہیں تھا اسی بنا پر آپ کا کام ٹل گیا ہاں آپ کو اختیار دیا گیا ہے اللہ نے اختیار دیا جو چاہے سیدھا راستہ اختیار کرے تو اللہ نے اختیار دیا ہے ہم نے انسان کو دونوں راستے دکھلا دیئے جس راستے پر چاہے وہ چلے اس کے بعد امام شافی رحمہ اللہ فرماتے ہیں خلقت العبادہ علامہ علمہ اللہ تُو نے بندوں کو پیدا کیا ہے اپنے علم کے مطابق تو اس بیعت کے اندر امام شافی رحمہ اللہ نے دو مرتبوں کا جو تقدیر کے مراتب ہیں ذکر کیا ہے علم اور خلق خلقت العبادہ علامہ علمت تُو نے بندوں کو پیدا کیا ہے اپنے علم کے مطابق وَفِ الْعِلْمِ يَجْرِ الْفَتَى وَالْمُسِنُ اور اللہ رب العالمین تیرے علم کے مطابق ہی جوان اور بوڑھے چلتے ٹھرتے ہیں عمل کرتے ہیں اپنا کام کرتے ہیں اس کے بعد کہتے ہیں امام شافی رحمہ اللہ مزید وضاحت کرتے ہوئے عَلَا ذَا مَنَنْتَ وَهَادَا خَدَلْتَ اس پر احسان کیا ہے اور فلاں کو تُو نے ذریل ورسوا کر دیا ہے بیار و مددگار چھوڑ دیا ہے وَهَادَا أَعَنْتَ وَضَالَمْ تُعِنْتَ اللہ تُو نے فلاں کی مدد کیا اور فلاں کی مدد نہیں کیا اس میں بھی تیری مشیعت ہے اور حکمت بھی ہے جی ہاں مشیعت یہ مقرون ہے اللہ کی حکمت کے ساتھ کہ اللہ کسی فعل کو اگر چاہتا ہے تو اس میں بھی اس کی حکمت ہے اور اگر کسی فعل کو نہیں چاہتا کسی بندے کے بارے میں تو اس میں بھی اللہ کی حکمت ہے مثال کے طور پر اگر اللہ رب العالمین نے کسی کی مدد نہیں کی تو اللہ سبحانہ وتعالی وہاں پر اپنے بندے کو دیکھنا چاہتا ہے کہ بندہ صبر کر رہا ہے فلاں مسئبت پر کہ نہیں اور اگر اللہ نے کسی کی مدد کی تو اللہ سبحانہ وتعالی وہاں دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا بندہ جس کی میں نے مدد کی ہے کیا وہ میری شکر گزاری کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے اس کے بعد امام شافی رحم اللہ فرماتے ہیں آگے فَمِنْهُمْ شَقِي وَمِنْهُمْ سَعِیِتْ وَمِنْهُمْ قَبِحْ وَمِنْهُمْ حَسَنْ ان میں کچھ لوگ شقی ہیں بدوخت ہیں برے نصیب والے ہیں اور کچھ لوگ سعادت مند ہیں خوش نصیب ہیں اچھی زندگی جی رہے ہیں کچھ برے ہیں اور کچھ اچھے ہیں یہ اللہ رب العالمین کی مشیط نے چاہا اللہ رب العالمین کے ارادے سے ہوا اور اللہ سبحانہ وتعالی کے اس ارادے اور مشیط میں اس کی حکمت بوشیدہ ہے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین جو کچھ بھی ان عبیات کے اندر امام شافی رحم اللہ نے ہمارے لئے بیان کیا ہے خاص طور پر جو تقدیر کے مراتب بیان کیے گئے ہیں علم مشیط اور خلق اللہ سبحانہ وتعالی ہم دعا کرتے ہیں کہ ان مراتب پر ہم ایمان لائیں اور ہم یقین رکھیں اور اسی طرح ایک مرتبہ اور ہے کتابت کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے لکھا بھی ہے اللہ رب العالمین کا سب سے پہلا جو مرتبہ ہے تقدیر سے متعلق وہ علم ہے کہ جب جانا اس نے پھر اس کے بعد جاننے کے بعد اس نے چاہا یعنی اس کی مشیط داخل ہے پھر مشیط کے بعد کہہ اللہ رب العالمین اس کو لکھا لوح محفوظ میں پھر لکھنے کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کو پیدا کیا یہ مراتب ہیں ترتیب کے ساتھ امام ابن تیمیر رحم اللہ اور ان کے علاوہ دیگر اہل علم نے ان مراتب کو بیان کیا ہے العلم والکتابہ والمشیعہ والخلق یعنی یہ چار مراتب ہیں پہلا علم ہے دوسرا مشیط ہے تیسرا جو ہے وہ کتابت ہے یعنی لکھا اللہ رب العالمین چوتھا مرتبہ خلق اور ایجاد کا ہے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح طور پر تقدیر پر ایمان رکھنے کی توفیق ارزانی بخشے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ